بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پاکستان سٹریڈیز انسیکیوز کے پارٹ نمبر سیون کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جوڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چلیں انسیکیوز کو بنا کسی فردر ایکسپانیشن کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہمارا فرسٹ ریمسیکیوز ہے What is the total area of پاکستان It's mean کہ پاکستان کا total رقبہ کتنا ہے تو اس پاکستان کا total رقبہ ہے سیون نائن سیکس زیرو نائن سیکس سکوئر کلومیٹر یعنی option C is the correct here اور سٹوڈنٹس اگر اس طرح آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں total کتنے پروینس ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے فائف فور نہیں کہنا کیونکہ سنون سپور جو ہے پہلے تھے فور پروینس لیکن آپ فائف ہیں KPK سندھ بلوجستان پنجاب گلکت بلدستان ایمسیکیوز نمبر 2 ہے ہمارا what is the total area of پنجاب پروینس پنجاب پروینس کا total رقبہ کتنا ہے تو سفرنس پنجاب پروینس کا total رقبہ ہے 205 344 square kilometer یعنی option B is the correct here اب سفرنس میں آپ کو پنجاب پروینس کے بارے میں تھوڑی سی information دیتے چلوں سفرنس دیکھیں پنجاب کا جو capital ہے وہ ہے لاہور اب آپ کہیں گے کہ سر پاکستان میں تو ایک ہی capital ہے وہ ہے اسلام آباد تو سر لاہور کو پنجاب کا capital اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے پنجاب میں دوسری بات پنجاب جو ہے یہ according to population پاکستان میں first province city کہ اس میں آبادی بہت زیادہ ہے اس میں جو total آبادی ہے وہ ہے 120 million languages کہ اگر بات کرے کہ پنجاب میں کون کونسی languages بولی جاتی ہے پنجابی بھی شامل ہے اس میں سرائق کی اردو اینڈ پوٹوہاری اور اگر ہم پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کی بات تیرے کے کب یہ اسٹیبلش ہوئی اسٹیبلش ہوئی ہے جولائی 1970 کو ایم سکیوز نمبر 3 ہے ہمارا what is the total area of sin province یعنی sin province کا total رقبہ کتنا ہے تو اس ورن sin province کا total رقبہ ہے 140 914 square kilometer یعنی option b is the correct here اپس ورن اگر sin province کی بارے میں میں توڑی سے آپ کو information دیتے چلوں تو یہ third largest province ہے by population first جو province ہے وہ ہے پنجاب اور جو third province ہے یعنی جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے وہ ہے sin اور اس کا جو capital ہے وہ ہے کراچ یہ آپ نے یاد رکھنے یہ ایم سکیوز زیادہ تر جنرل نالج میں آتے لیکن پاکستان سٹڈیز کے ایم سکیوز میں بھی یہ آ جاتے ہے اب سٹوننٹس سندھ پروینس میں total 7 ڈیویجنز ہے ایم سکیوز نمبر 4 ہے ہمارا what is the total area of بلوچستان پروینس بلوچستان پروینس کا total رقبہ کتنا ہے تو سننٹس بلوچستان پروینس کا total رقبہ ہے 347 190 square kilometer یعنی option c is the correct here سنن جس طرح سندھ کا capital عزمی یاد رکھنا ہے اس کی total population ہے 10 millions اور اس میں جو common languages ہے وہ ہے بلوچی بلوچی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ اردو بھی ہے لیکن majority people بلوچی بولتے ہیں اگر ہم بلوچستان کی area کی بات کریں تو جتنے بھی پروینس ہے 5 پروینس ہے اس میں بلوچستان جو ہے فرس نمبر پر آتا ہے according to the area اب سنون جس طرح پاکستان کا national animal ہے مار اور تو اس طرح اس پروینس کا جو پروینشنل animal ہے وہ ہے camel اور جو پروینشنل fish ہے وہ راہو fish ایم سی کیوز نمبر 5 ہے ہمارا what is the total area of heber پہتن ہوا پروینس یعنی heber پہتن ہوا کا total رقبہ کتنا ہے تو سنون 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 پور سکوئر کلومیٹر یعنی option a is the correct here اب سنون میں kpk کے بارے میں آپ کو توڑی سی information دیتے چلوں smallest province ہے بائی لینڈ یعنی اس کا رقبہ سب سے کم ہے اور اگر ہم population کی بات کرے تو third largest recording population and smallest according to the area capital یا largest city کی بات کرے تو وہ پیشاور اور basically جو kpk ہے یہ two zones میں divide اس سنون سے جو information additionally آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لینے ہے mcq اب total five provinces ہے جس میں last جو province establish ہوا ہے گلگت بلدستان اور اس کا رقبہ kp سے بھی کم ہے اس کا جو رقبہ ہے approximately 72,009 71 square kilometer یعنی option a is correct here اگر اس کی بات کرے تو گلگت اور اگر largest city بات کرے گلگت بلدستان میں تو وہ سکردو اور اس میں total three divisions ہے mcq نمبر 7 ہے ہمارا پاکستان conducted nuclear test on my 28 1998 8 اس جو پاکستان نے nuclear test کیے تھے 28 my 1998 کو وہ کہاں پر کی تھی یہ experiment اس ان سے بسیقلی کی تھی چاری hills یعنی option ڈ is correct ہے چاری hills جو یہ بلوجستان میں ہے یہ جو experiment ہے nuclear experiment جو ہے یہ بلوجستان میں کیا گیا تھا چاری hills کے اوپر اور جو experiment کا دن ہے اس کو ہم یومی تکبیر بھی کہتے ہے یہ بہت زیادہ common mcq ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے mcq نمبر 8 ہے ہمارا who was the founder of daily english newspaper dan dan یہ پاکستانی english newspaper پاکستان کی newspaper تو ہے لیکن english language میں ہے ڈان newspaper کا وہ ہے کادیازم محمد علی جنا یعنی option is the correct here لیکن میں آپ کو زیادہ information دینا چاہوں گا جو dan newspaper ہے ان کے جو owner ہے وہ ڈان group of newspaper یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اور یہ کب پاؤنڈ کی گئی تو یہ ہے 1941 کو ڈان newspaper بنایا گیا اور اس کا editor کون ہے تو اس کا editor ہے زفر عباس اور اگر ہم ڈان newspaper کی ہٹ کا وارٹر کی بات کرے تو وہ ہے کراچی میں mcq نمبر 9 ہمارا پاکستان سٹیل میلز is located in یعنی پاکستان کے سٹیل میلز جہاں آئرن ویرا بنتی ہے وہ کہاں لوکیٹ ہے تو پاکستان کے سٹیل میلز ہے یہ لوکیٹ ہے کراچی میں اب پاکستانی سٹیل میلز جہاں یہ کب بنائی گئی سٹیل بسکلی 1973 میں ٹھیک 1973 میں ظلف فکار لیبرٹو نے سٹیل میلز بنائی تھی اور اب ہم اگر ہم بات کریں تو سٹیل میلز اور پاکستان میں جو ٹوٹل ایمپلوئیز ہیں وہ ہیں 933 9350 ایک تری نہیں ہے 9350 اور اگر ہم اس کے ہیٹ کواڈر کی بات کریں تو وہ ہے کراچی میں سٹیل تھی جو میں نے ایمپلوئیز بتائے ہے 933 5 یہ اکارڈنگ ٹوٹی ٹھیک ہے ٹوٹی ٹھیک اس کی جو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ایم سکیوز نمبر ٹین ہے ہمارا فرس چارٹر آف ہیومن رائٹس ایز یعنی اس پر انسانی حقوق کا پہلا چارٹر کون شورہ means فارلمنٹ is سنون فرس ٹوٹ ہمیں مجلس شورہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس شورہ آہرکار ہے کیا تو سنون مجلس شورہ جو ہے پاکستان میں ایک ایسا ہاؤ سے جہاں پر قانون بنتے ہے ٹھیک جہاں پر سارے قانون ساز ادارے ہوتے ہے حصہ ہے اور اگر اس میں ٹوٹل سیٹس کی بات کرے تو ٹوٹل سیٹس ہے اور بنایا کب گیا نائنٹین سیونٹی تری مسرون سے کومن چیزیں ہیں جو آپ نے لادمی سے یاد رکھنے ہے اور اگر نمبر آف ہاؤس اس بات کرے پاکستان میں تو وہ ہے ٹو یعنی سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے تو ایم سیکیوز نمبر تر ٹی نے ہمارا سادقین اس پیمس فورس سادقین یہ پاکستانی پینٹر بھی تھا اور فوئٹ بھی تھا اس لئے ہم کہیں گے ایم پیمس پیمٹنگ کیلیگرافی سادقین کا جو پورا نام ہے سید سادقین جس کو سادقین نکش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ نائنٹین تلٹی کو انڈیا میں پیدا ہوا ہے اور اس کی ڈت پھر کراچین میں ہوئی ہے اس میں جو ٹاپ آٹیسٹ ہیں وہ ہے سید سادقین ایم سیکیوز نمبر فورٹین ہے ہمارا دہ مسلم کیم ٹو سین ان سیونٹین اے ڈی انڈر دہ لیڈرشپ آف یعنی سنوٹ جب مسلمان سن میں آئے سی وانٹین ٹویلو میں اس ٹائم مسلمانوں کا لیڈر کون تھا محمد بن قاسم جو سعودی آرابیہ میں پیدا ہوئے اور بنو تاکف سے اس کا تعلق ہمارا پشتو لینگویج پشتو لینگویج کا جو بک ہے پتہ ہزانہ یعنی اپشن ای جس ہم انگلیش میں ہیڈن ٹرائیر بھی کہتے ہیں پتہ ہزانہ محمد نے لکھا تا سیونٹین ٹوی ٹی 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 اور بیسکلی جو بٹہ ہزانہ ہے یہ تری حصوں میں ڈی ٹی 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 ٹی